لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ چل پڑی ہے پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے ہیں زیادہ قرائیوں نے مسافروں کو پریشان کر دیا ہے لاہور کے لاری اڈوں پر چہل پہل میں اضافہ ہو گیا بسے منزل کی جانب روانہ ہونے لگی شہریوں کی اپنی آبائی علاقوں کو واپسی جاری منمانے قرائے کی وصولی پر مسافر پریشان ہے فیصلہ باد اور ملتان سے بھی پبلک ٹرانسپورٹ دوسرے شہروں کو روا دواں اڈوں پر ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی نہیں بنایا جا رہا شہری گھروں کو واپسی پر جہاں خوش ہیں وہیں پر زائد قرائے وصول کیے جانے کا شکوا بھی کر رہے ہیں پہلے لیتے تھے گیارہ سو رو پہ کرایا ہے موٹروے جاتے تھے اب پندرہ سو رو پہ کرایا لیا ہے اور جیٹی رو اور سے بھی دوسرے شہروں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ روا دواں اے سو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے اسلام آباد میں فیض آباد بس ٹاپ پر مسافروں کا رش ہے تاہم کرائیوں میں اضافے سے شہری پریشان سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ اوپن نہ ہو سکی ابلوچستان حکومت نے بھی پبلک ٹرانسپورٹ تحال نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کی زندگی عزیز ہے ٹرانسپورٹ کھولنے سے کرونا وائرس کے پھیلاو کا خطرہ ہے